کورونا وائرس اور پھر بھارت کے ساتھ جاری تناؤ کے چلتے چین کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے کئی دیشوں کے ساتھ چین کے رشتے خراب ہو رہے ہیں سوالگ آردھک مورچے پر بھی چین کو بڑی چوٹ پہنچانے کی کوشش اماریکہ اور بھارت سہید کئی دیش کر رہے ہیں بھارت کا قریبی جاپان بھی کچھ ایسے ہی قدم اٹھانے کی تیاری میں ہے جاپان کاری 12 سال بعد شی جنپنگ کی دورے کو رد کر سکتا ہے یہ یاترہ پہلے اپرائل میں ہونی تھی لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے اسے تب ڈال دیا گیا تھا لیکن اب شی جنپنگ کی یاترہ کو لے کر جاپان میں ستاروڑ لیبرل ڈیموکرائٹک پارٹی کے اندر ہی بھاری ویروض شروع ہو گیا ہے دونوں دیشوں کے بیچ پچھلے کچھ سمجھ سے تناؤ ہے لیکن تازہ گھٹنا میں پارٹی کے سانسادوں نے آپچارک روپ سے انورود کیا ہے کہ ہونگ کانگ میں راشتے سرکشہ کانون لاغو کرنے کو دیکھتے ہوئے شی جنپنگ یاترہ کو رد کیا جائے جاپان کے سانساد ہونگ کانگ میں چین کی کارروائی سے بہت ناراض ہیں انہیں یہ درستہ رہا ہے کہ اس کانون سے ہونگ کانگ میں کام کر رہے جیپنیز لوگوں کے ادھکاروں کا اُلنگن ہوگا جاپان نے آروپ لگایا کہ چین کورونا وائرس مہاماری کا استعمال آکرامک کوٹنیتی کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہے ساتھی ہونگ کانگ پر اپنی پکڑ کو مضبوط کر لیا ہے جو دنیا کا وطی اکین رہے اور اس سے جاپان کے ہت بھی جڑے ہوئے ہیں ہونگ کانگ میں جاپان کی چودہ سو کمپنیز کام کر رہی ہیں ہونگ کانگ جاپان کے کشی اتپادوں کا سب سے بڑا آیاتک ہے جاپان کا بزنس سمودائے چین کے اس نئے قانون سے کافی چنتے تھے جاپان نے ہونگ کانگ میں اٹھائے گئے قدموں پر چین کی کڑی آلوچ نہ کی ہے جاپان نے کہا کہ یہ ہونگ کانگ کی سوطنترتہ کو کمزور کرتا ہے جبکہ ورش انیس سو ستان نبے میں چین نے پچاس سال تک ہونگ کانگ کو پورن سوائے تتا دینے کا برٹن سے وعدہ کیا تھا یہی نہیں حال کے دنوں میں جاپان اور چین کے بیچ سین کاکو دیپ سموہوں کو لے کر بھی ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے چین کے جنگی جہاز لگاتار جاپان علاقے میں پرویش کر رہے ہیں اور اس سے جاپان کافی ناراض ہے بیرو ریپورٹ نیوز اف انڈیا